بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی آئی بی اردو کے ساتھ آپ کا مذبان حمزہ طاہر ناظرین آج سٹوڈیو کے اندر میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے ساتھ میں آخری دفعہ ملا تو ان کا وزن لگ بگ کوئی ایک سو چالیس کلو گرام تھا اور آج جب میری ملاقات ہو رہی ہے تو ان کا وزن کوئی لگ بگ سو کلو گرام ہے میرے ساتھ سٹوڈیو کے اندر موجود ہیں ڈاکٹر بلال حسن صاحب اور ان کا تعلق ہے المعروف انٹرنیشنل اسلام آباد سے اور یہ ریجسٹرار ہیں امرجنسی کے اندر تو آئیے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈاکٹر بلال حسن صاحب سے کہ انہوں نے ایک سو چالیس کلو گرام سے اپنا وزن سو کلو گرام پر کیسے لایا جی ڈٹس اپ کیسے ہیں میں اللہ کے کرم آپ سنائے خریدت حمزہ بھائی ٹھیک ٹھاک ہے آپ اچھا انٹرو میں تو آپ نے مجھے بتائی دیا ہوگا بیسیکلی میں معروف میں ایکسیڈنٹل امرجنسی میں سینئر میڈیکل افیسر ہوں اور اگزیکلی جو ہے نا میرا بچپن سے ہی میں اوبیز تھا مطابق اشکار تھا اچھا ٹھیک ہے لیکن جو اس میں ٹرننگ پوائنٹ تھا کب میں نے جا کے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے وزن کم کرنا چاہیے تو وہ آئی سے تقریبا آپ کہہ لیں کہ دو سال پہلے دو سال پہلے آپ کو خیال آیا کہ وزن کم ہونا چاہیے اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ یہ بات مشہور ہے کہ خار بیماری کی جاڑ مٹاپا ہے تو ایک تو مجھے لور بیک سٹارٹ پین سٹارٹ ہوگی کمر کے اندر پلس اس کے ساتھ ساتھ میرا بلیڈ پیشر جو تھا وہ اپر سائیڈ پہ رہنا شروع ہو گیا اور تیسری چیز ہے ایک ہم میڈیکل ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں سلیپ اپنیا یعنی جب آپ کا وزن بڑھتا ہے تو آپ کی نیٹ کے مسل بھی بڑھ جاتے ہیں اس سے آپ کے سانس لینے میں پرابلم ہوتی اور جب آپ سوے ہوتے ہیں تو پھر آپ اچانک سے آپ کا سانس رک جاتا ہے اور آپ کو اٹھنا پڑتا ہے تو اب مجھے پہلے بھی کنسرن تھا لوگ اکثر میرے پیرنٹس اور سارے مجھے اس پر کرتے تھے لیکن وہ تینوں چیزیں جب میں نے دیکھیں تو پھر میرے دین میں آیا کہ زندگی تو آگے پیشے نہیں کر سکتے لیکن صحت آپ کے اپنے اینڈ پہ ہے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جو موٹاپے کا شکار افراد ہوتے ہیں لڑکیاں یا لڑکے وہ موٹاپے سے چھٹکارا تب ہی حاصل کرتے جب ان کے شادی قریب آری ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا تو نہیں ہوا نہیں نہیں میری شادی اس سے پہلے ہو چکی تھی اور جب یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا تو الحمدلللہ میرا اسٹرن بیٹا بھی تھا تو میرا اسے کوئی کنسان ہے یہ کوئی اسیو نہیں تھا مطلب 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 مین ٹرننگ پوائنٹ آپ کا ہیلتھ کنسان ہے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے چلتے پھرتے اس زندگی ہوتما کرنے یا آپ نے بیٹ پہ بیٹھ کے کرنے تو یہ فیصلہ آپ نے ہوت کرنا ہوتا ہے تو پھر میرا بولڈ سیان تھا کہ مطلب نہیں جتنی بھی زندگی ہے وہ آٹھ ہے یا داس دین ہے آپ نے چلتے پھرتے جانے تو اس کے لئے سب سے اپورٹن چیز ہے ویٹ ریڈکشن تو آپ نے تو سال پہلے کیا ڈیسیڈ لے لیا تو سال پہلے تو ابھی تو ٹو 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 ہے تو اس فوق کو دو ہزار دیسد میں جب میں نے اپنا بی ام آئی نکالا میرا بی ام آئی مطلب میرا ویٹ اس حائد کے ساتھ کتنا ہونا چاہی گا تو میرا تقریبا اس ٹائم جو بنتا تھا وہ ایٹی کریب بنتا تھا میرا ریگ بان فورٹی تھا لان کیا ہائٹ ٹم چھوٹ پانچ بہت ساڑے گیارہ ہانچ۔ ٹکریبا 6 feet تو آپ کے اس ٹائم جو ویٹ تھا وہ 1,40kg تو آپ کے بی ام آشنا چاہیے تقریبا 80 kg مطلب یہ یہ سنڈرڈ بھی ہے کہ اگر آپ کا 6 feet قد ہے تو آپ کا وزن میکسیمن جو 80 kg 60 kg ہونا چاہیے تو اب میرا دیکھ لیں کہ 60 kg ہے تو اس means کہ میں اپنے وزن سے زیادہ 80 kg کا وزن اپنے اوپر اٹھایا ہوا تھا ملہا آپ کے ہڈیاں جو ہیں وہ اٹھا 80 kg کا سکتی ہیں لیکن آپ نے 40 kg مزید اس کو اوپر ڈالا ہوا ہے آپ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا بی ایم ای نکالیں گے تو جو وہ نکلے گا وہ آپ کا ایڈیال ویٹ ہے اس سے اوپر جو آپ ویٹ کیری کر رہے ہیں وہ آپ کے لئے عذاب ہے تو ہر بندہ اپنا بی ایم ای نیٹ پہ جا کے نکال سکتا ہے اچھا ڈر سب میں آپ سے ذرا یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو اب یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کون سے ایسی ٹکس ہیں ٹرکس ہیں کون سی ایسی ٹرکس ہیں کہ آپ اپنا ویٹ جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں اب اس میں تین موڈیلٹیز ہوتی ہیں ایک موڈیلٹی یہ ہے ویٹ بڑھتا کیسے سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہے وہ کھانے سے بڑھتا ہے دوسری چیز ہوتی ہے اگر ورزش دا کرنے سے جس کو ہم کہتے ہیں سیڈنٹری لایف سٹائل اچھا تو یہ دو بڑے بیسیک وجوہات ہیں پاکستان کے اندر اب دیکھیں آپ کا کھانا پوری دنیا کے اندر یہ پھیلے ہیں لیکن پاکستان میں کیونکہ سوشل ایکٹیوٹی نہیں ہے لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے جوگ نہیں کرتے لیکن کھانا آپ کا بہت اچھا آپ دیکھیں آپ پیزا برگر پراتھا فاس فوڈز اگر آپ اپر کلاس میں دیکھیں تو ان میں پیزا برگر اور فاس فوڈ اور میڈل کلاس میں دیکھیں تو ان میں روٹی اور چاول یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا لوگ ہمیشہ حیال کرتے ہیں کہ شاید تیل اور چربی کھانے سے ویڈ بڑھتا ہے نہیں میڈیکلی اگر آپ دیکھیں گے تو گلوکوز is the main responsible اور گلوکوز کا سب سے بڑا سورس کیا ہے کاربو ہائیٹریٹ اور کاربو ہائیٹریٹ کا سورس کیا ہے آپ کی گندم روٹی وہ کسی بھی فارم میں ہے اور چاول ہے تو جب آپ روٹی کھاتے ہیں تو گلوکوز آپ کے جسم میں بنتا ہے اگر آپ گلوکوز برد نہیں کرتے ایکسرسائز نہیں کرتے واک نہیں کرتے سپورٹس نہیں کرتے تو وہ ایکسرا گلوکوز کدھر جائے گا وہ آپ کی باڈی میں سٹور ہوگا آپ کیسے سٹور ہوگا چربی بننے کی صورت میں تو چربی سب سے پہلے آپ کے انٹرنل آرگن میں آئے گی لیور پہ سٹمک میں پیٹ میں بکٹس پہ تو اب اس طرح سمجھیں کہ میں اپنے وزن پہ اوپر چالیس کلو کی چربی لے کے چال رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سادہ لفظوں میں تو اب میں نے پھر جو ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں نے پھر ایک بڑا رسٹرکٹ ڈیسیئن تھا یہ بڑا مشکل ڈیسیئن ہے لیکن اس میں میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ آج کے بعد میں کوئی جو ہےنا روٹی کسی بھی فارم میں ہے بریڈ میں ہے برگر میں ہے پیزے میں ہے وہ نہیں کھاؤں گا ٹھیک ہے اچھا ڈرسا میں آپ کی ایک بات کار رہا ہوں اچھا آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک تو وزن بڑھتا کیسے ہے اہی تو آپ نے یہ طریقہ کار بتایا دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ وزن کم کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس میں میرے خان میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میڈیسن وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں تو ایسا بھی ہے میڈیسن کا بینگ ڈاکٹر میرے سے اچھا تو کوئی نہیں جانتا آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ یہ ساری اتنی سچائی نہیں ہے میڈیسن کا کوئی اس میں رول نہیں ہے یا تو آپ اس کو برن کریں یا اس کا سورس کام کریں اگر کوئی آپ نے مطلب کوئی بھی میڈیسن نہیں لیں بلکہ آپ نے کیا طریقہ کار اختار کیا اب میں کیونکہ میں نے کیا کیا کہ اب سب سے بڑی چیز ہوتی ہے موٹر بندے کے لیے جو کام کرنا واغ کرنا پیدل چلنا آپ دیکھیں میرا میں ساٹھ کلو ویٹ جو ایکسرا لے کے چال رہا تھا تو پھر میرے لیے سب سے مشکل یہ تھا جو میں نے اپنے لیے چوز کیا کہ میں روٹی کام نہیں کی اچھا میں نے بائی کارب نکال دی روٹی کھانا ہی بند کر دیا آپ نے گندم کھانا بند کر دیا گندم کھانا اور چاول کھانا کیونکہ میں آپ کو بتا چکے ہوں کہ ہماری گزہ میں کاربو کارب جو ہوتا ہے بائی کارب جس کو ہم کہتے ہیں کاربو ہائی ٹریٹس وہ گلوکوز بناتے ہیں ان کا سورس کیا ہے روٹی اور چاول ٹھیک ہے فروٹس میں بائی کارب نہیں ہے گوشت میں نہیں ہے سب سے زیادہ اس میں اور آپ حران رہا جائیں گے کہ یہ میرا اپنا کھلیا تھا جس کا میڈیکل میں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے یہ جو آپ کی کیٹو ڈائیٹ ہوتی ہے بسی کے لیے وہ بھی یہی چیز ہوتی ہے کیٹو ڈائیٹ سے کیا مراد ہے اس میں آپ جو ایسی ڈائیٹ لیتے ہیں جس میں بائی کارب نہیں ہوتے اچھا جو آج کل کیٹو ڈائیٹ کا کونسپٹ چلا ہے جس سر بھی آپ کہہ بھی رہتے کہ گندم نہیں ہونے چاہیے چاول نہیں ہونے چاہیے بلکہ اگر تو گوشت ہے تو وہ آپ کھا سکتے ہیں سب کچھ اب آج اس طرح لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ گوشت جو ہے وہ موٹا پے کی وجہ ہے میں آپ کو بتاتے ہیں اب میں آپ کو اپنا سپیڈیز بتا رہا ہوں اچھا تیسری چیز ہوتی ہے چینی وائیڈ چینی اچھا وہ بھی اس کا رول ہے لیکن وہ وائیڈ چینی جو ہے وہ میں نے کم کی ہے بند نہیں کی تو سب سے امپورٹن چیز یہ میں نے کی کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں روٹی نہیں کھاؤں گا اور چاول نہیں کھاؤں گا اب سوال یہ ہے کہ میں کیا کھاؤں گا اس کے لیے جو بھی سالن آتا تھا وہ میں چمش کے ساتھ کھاؤں گا اور اس میں گوشت سبزیاں سب کچھ میں نے کھایا فروٹ بڑھائے دی دودھ اور چاول نہیں کھائے اب اکثر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سالن تو میں نے دو سال میں ابھی تک میری ڈائیڈ جی ہے کہ گھر میں ہوں یا باہر ہو پہلے تو بڑا مشکل ہوا میری وائیڈ یا فیملی تو میں نے کہتا ہے میرے لیے صرف سالن لے آو یا میرے لیے صرف گوشت لے آو ٹھیک ہے ایون جہاں پہ بھی میں گیا ہوں تو بڑا مشکل نہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ باہر کہیں ڈائننگ پہ گئے ہیں بلکل ابھی اب مزے کی باتا ہوں ابھی بھی میں کیسے اپنے آپ کو روکا ہوں میں ابھی بھی اپنی ایک فیملی دینر پہ تھا تو جب کھانایا تو میں نے کہا کہ بس میں نے اپنے ایک پلیٹ اٹھائی اس میں سے گوشت نکالا سلاد نکالا اور دہی نکالی روٹی کو اٹھا کے دوسروں کو دے دی اب تو خیر گھر والی بھی جنہ وہ یوسٹو ہو گئے ہوں گے وہ پہلے ہی کہتے ہوں گے ایدا سالان اوالاگی کردے جانے میں جانے ڈائنی سکس پرسنڈ لوگوں کو جانے پہلے ہوگی لیکن 6 مہینے مجھے دی اپنے آپ پہ بھی آپ تصور کریں کہ میں وہ بندہ جو پراتھے بس میں ہی ایک ہوتل پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ بندہ جس کے پاس میں پہلے 9 سال سے جا رہا تھا کھے دیکھ ساب آپ نے ہم نے دیکھا کہ آپ چھے پراتھے ایک تائم کھا جاتے ہیں بریانی کھا جاتے ہیں تو آپ مطلب آپ کو دیکھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں تو میں نے دو سال یا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو منٹین کرنا بڑا سوال ہے لوگ کیا کرتے ہیں چھ مہینے ڈائیٹنگ کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں اس طرح ہنی اب کھائیں وہ کھائیں جس میں بائیکارپ اور گلوکوز کام ہو جب گلوکوز کام ہوگا سب سے پہلے آپ کی فیٹ پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک مہینے میں آپ کا وزن نہیں گرے گا کم اس کم چھ مہینے پہلے آپ کے انٹرنل آرگن میں وزن گرے گا چھ مہینے کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرا پہلے تین مہینے وزن نہیں گرے ٹھیک ہے دیکن میں لگا رہا اور میں ڈیلی جاگ کرتا تھا پھر چھ مہینے کے اندر میرا دس کیجی گرے پھر ایک سال میں ٹونٹی کیجی گرے تو پہلے سال جب دو ہزار بیس کا انڈ ہو رہا تھا تو میرا ویڈ جو تھا وہ ایک سو چالی سے ایک سو بیس آگیا اور ابھی بھی آپ کو بتا دوں میں نے کوئی ایکسرسائز نہیں کیا اچھا آپ نے ورک آٹ بلکل نہیں کیا کوئی ورک آٹ نہیں کیا جو انا ہیل دی فود آپ نے کھانا شروع کر دی ہل دی فود آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہل ہل دی فود پھر اگلے سال جو تھا یعنی ٹو ٹونٹی ون میں یعنی یہ میں نے شروع کیا دو ہزار بیس کے ارلی میں دو ہزار اکیس میں پھر میرا جو وزن تھا وہ تقریباً اور گھرہ تک پندرہ کیجی اب کیونکہ چربی ہے تو اب کیونکہ پیچھے جو بلک ہے وہ اس چھے مہینے میں کم ہو گیا کیونکہ جو چربی تھی وہ اتر چکی ہے اب جو ہے اب میرا ویڈ جو ہے وہ ہنڈرڈ کیجی ہے لیکن ابھی جس طرح درگ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے جو بی ام آئی ہے جو آپ کی ہائٹ ہے اس حساب سے آپ کا وزن ایٹی کیجی ہونا چاہی ابھی بھی جو کہ ٹوینٹی کیجی آپ کی ہڈیاں زیادہ اٹھا ہوا بزار تو یہ اسی طرح کی ڈائٹ چلتی رہ گی یا اب اس میں یہ ہے کہ اپورٹن چیز آپ نے منٹین کر آج بھی لوگ مجھے بہت کہتے میری فیملی والے کہتے ہیں لیکن جب آپ کا مٹاپا جاتا ہے تو جو بینیفٹ آپ کو ملتے ہیں اب دیکھے میرا بلیڈ پیشر ابھی وان ٹین سیونٹی پر آگیا میری نید میں پہلے پہلے کب تکتا تھا مطلب بارڈر لائن پر میں چلا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں رات کو اٹھ جاتا تھا وہ ختم ہو گیا میری بیک ایک سیٹل ہو گیا اب جتنے مجھے بینیفٹ ملے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں چھ ساتھ آٹھ کلومیٹر آرام سے چل لیتا ہوں کوئی سانس نہیں پھولتا پہلے تو اتنا ہر بندہ مجھے کہتا تھا یار آپ کا سانس بہت پھولتا ہے تو جب آپ بینیفٹ دیکھتے ہیں اب اب یہ وہی طریقہ ہے آپ جو بیریاتک سرجری میں کرتے ہیں اس میں بھی آپ کا سٹرمک کار دیتے ہیں ٹھیک ہے تو مدر کے ابھی آپ کی جو موٹیویشن بن چکی ہے جو اپنے بینیفٹ سوٹھایا ہیں وہاں سے تو اب دوسری بات اب دوسری بات جب میں زیادہ کھاتا ہوں تو مجھے درد سٹارڈ جاتی ہے کیونکہ جب زیادہ آپ کا سٹرمک اتنا ہے جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں وہ ایک سپین کر جاتے ہیں جب میں نے کھانا کم کیا وہ واپس آجاتا ہے بریاتک سرجری جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں میدہ جو کار دے ہیں وہ بھی ای چیز ہے اس میں بھی آپ کو چھے مہینے یا سال وہی ڈائیٹ لیکوڈ لینی پڑتی ہے ٹھیک ہے اچھا ڈرڈ صاحب بڑے مزے کی گفتگو جاری ہے لیکن میں چاہوں گا کہ دیکھیں اب آپ نے تو خیر آپ سیدھے اس حالن پر آ گیا نا ٹھیک ہے آپ نے تو بلکلی خیر آباد کہہ دیا روٹی کو ٹھیک ہے لیکن ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں جو ہماری نیشن ہے وہ تو گندم کے بغیر رہنا ہی مشکل ہے تو آپ کیا سکجیسٹ کرتے ہیں ایسا کیا پوسیبل نہیں کہ اگر ہم دو روٹیاں کھا رہے ہیں تو ڈیڑھ پے آ جائیں تین کھا رہے ہیں تو دو پے آ جائیں اور اس طرح سرو سرو کم کریں تو کیا وہاں سے ہم ریزلٹس لے سکتے ہیں اس طرح کے اب میں بتاتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ کی ڈیٹرمنیشن جب آپ ڈیٹرمنٹ ہو جاتے ہیں یہ ایسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ فرماتا ہے نا سورہ راد کے اندر بھی جس اقبال کے شہر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی تو اپنی حالت آپ نہیں بدل تو حالت بدلنا کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں اور اس کے اوپر کمیٹڈ ہو جاتے ہیں تو میں نے ایک جب تک آپ کمیٹڈ نہیں ہوں گے آپ وزن کام نہیں کر سکتے ہیں آپ بندہ مجھے 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 میں نے آپ کو بتایا کہ آپ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے نہیں کھانا اور میں اس پر کار بند ہوگی اگر کوئی ایسا بند ہے جو چاہتے ہیں کہ میرے لیے مشکل ہے اگر اس کے لیے آپ مکے کی روٹی لے 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 جوہو کی روٹی لے لے سفید چاولوں پر آجیں جو آپ روٹی کم کر دیں اب آپ مجھے کہیں کہ روٹی کھائیں تو مجھے تیس نہیں آئے میری زبان کھائیں ختم ہوگی آپ نے پیٹ بڑھنا نا انرجی نہیں ہے اب میں گھر جاؤں گا اب سالن ہے وہ میں کھالوں گا فروٹ کھالوں گا ٹھیک ہے تو میری ریکوائرمنٹ مجھے مل گئی پھر یہ آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا تین ٹیم سالن کھا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اصل چیز ہے ڈیٹرمینیشن شاید میں اس طرح اکس پلین نہیں کر سکو مارننگ میں صبح پھر ناشتا کیا ہوتا ہے اس ٹیم تو سالن نہیں ہوتا اب اس میں میں زیادہ اوملیٹ اور لسی پی لیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر درمیان میں پورا دن میں کچھ بھی نہیں کھاتا کیونکہ اب مجھے اتنی کریویں نہیں رہی اب جب ہوتی تھی تو میں فروٹس لے لے لیتا تھا ٹھیک ہے سبزی لے لیتا تھا جو بھی چیز لینی ہے اس میں گندم اور چاول ناو ایدر وہ بسکٹ فارمر لوگ کہتے ہیں تو پھر کھائیں کیا بھائی آپ فروٹس کھائیں چکنز کھائیں جوس پیئیں ٹھیک ہے آپ اس کے علاوہ فروٹس آپ کے پاس ورائٹی ہے آپ گرل چکل لیں کڑائی کی شکل میں لیں تو یہ رستہ بڑا مشکل ہے لیکن اس کا ریزلٹ بہت سرانگ آتا ہے چھے مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو چینج آجے گی اچھا رر صاحب آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ کو تقریباً دو سے اڑھائی سال لگے اس نہجی تک پہنچنے میں تو کیا ایسا پوسیبل ہے کہ اگر یہ ریزلٹ ہم یا ون یئر کے اندر کلک کرنا چاہیں اور اس کا طریقہ کار یہ ہو ایک تو ہم اپنی فوڑیو پر کام کریں اور دوسرا ہم ورک آؤٹ بھی کریں جو کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ورک آؤٹ نہیں کیا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ورک آؤٹ کرتے تو یہ جو بھی ٹوئنٹی کیجی مزید مزید آپ کے اوپر ویٹ چڑھا ہوا اس کو بھی کم کیا سا سکتا ہے میرا تو ورک آؤٹ زیرو ہے اگر آپ اس کے ساتھ تھرٹی منٹس کی واک کرتے حالی واک جس واک اور آپ یاد رکھیں کہ آپ جتنا پانی پینے آپ نے سٹمک کو بھرنا ہے جب آپ کا سٹمک بھر جے گا تو وہ برین کو بھوک والا نہیں میسیج دے گا تو آپ پانی فروٹس ٹھیک ہے یہ چیزیں لیں گوش ساتھ لیں مرگی اور مچھلی کا گوشت بیسٹ ہے اور واق اگر آپ تھرٹی منٹس کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ ڈبل گرا دیں دیکھیں نٹساب یہ تو وہ کنڈیشن ہے دونوں فرمولوں کے اوپر آپ عمل پیرا ہیں ایک تو آپ فود پی کام کر رہے ہیں اپنی اور دوسرا آپ ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں تو کیا ایسا پوسیبل ہے کہ بندہ اگر فوڈی ہے وہ روٹی نہیں چھوڑ سکتا جس طرح ہم بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں تو ہمارے لئے جہاں وہ گندم کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے یہ جاولوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے یہ سامنے جب آج ہیں تو بھی چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسا پوسیبل ہے کہ ایک بندہ پنے پوڑ پہ بہت خاتر خواہ کام نہیں کر رہا لیکن ایکسرسائز بڑی ٹائم لی وہ کر رہا ہے تو کیا پوسیبل ہے کہ وہاں سے بھی ہم آپ دیکھے آپ کو باتاتا ہوں اگر آپ تین ہم ہمارا پراولم کے آپ سالن کھاتے ہیں تین روٹیں کھا جاتے ہیں بلکل چاول کی تین پلیٹیں کھا جاتے ہیں تو اگر آپ انرجی لے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کو برن کریں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیلی ون آر ایک گھنٹہ میکسیم دو گھنٹہ دنیا میں سب سے بیسٹ جو چیز ہے وہ واک ہے آپ چو مرضی کھا لے اگر آپ دو گھنٹے واک کرتے چلے دو نہیں تھرٹی منٹس لیکن آپ یہ نہیں ہے کہ ایک دن کی اور داس دن چھوٹی یہ کانسٹنسی جا ہے میرا بھی سکسس ہے وہ کانسٹنٹ ٹھیک ہے آپ دیکھیں اولڈ ڈیجز میں پرانے یعنی گاؤں میں آپ چلے جے آج لوگ وہاں پہ گھی کھاتے ہیں پراتھے کھاتے ہیں چینی گھڑ کھاتے ہیں لیکن آپ بتائیں وہ کتنا چلتے ہیں آپ گھر سے نکلتے ہیں گھاڑی پے سکول جاتے ہیں گھاڑی پے مارکٹ جاتے ہیں گھاڑی پے ہر جگہ گھاڑی پے وہ لوگ پیدل میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پیدل چلنا شروع کردے نہ آپ کو بلیڈ پیشر ہوگی نہ شوگر ہوگی نہ موٹاپا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ دیکھ لیں پاکستان میں سب سے فساد کی جڑ موٹاپا شوگر بلیڈ پیشر ہے ملکل میں نے وہی بات بتائی ہے یہاں یہ میرے والا فارمول ہے آپ کے سامنے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی میڈیسن نہیں دوسرا اپشن ہے کہ اگر آپ فود نہیں چھوڑ سکتے تو پھر اس کو برن کریں واک کریں اور دنیا میں آپ کو پتا ہے جتنی میڈیکل رسرچ ہوئی ہے اس میں واک اور لوگ اب میں آپ کو بتاؤں میں نے واک بھی درمیان میں کی تھی ٹھیک ہے اب میں جائے میں اس وقت پندرہ منٹ نہیں چل سکتا تھا اچھا آپ نے ابھی تو سکجیسٹ کیا کہ فوڈ پر کام کیا جائے اور دوسرا ورک آٹ کیا جائے تو تیسرا جسرا میں نے بات کی تھی کچھ لوگ میڈیسن بھی لیتے ہیں تو بینگا ڈاکٹر آپ کیا سکجیسٹ کرتے ہیں کہ میڈیسن لے کر بھی اپنی جو آپ کی چربی ہے اس کو برن اوک کیا جا سکتا ہے کیا کرنا چاہیے اگر اس میں کوئی لاجک ہوتا تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے دوائیں گے وہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ اگر مدین میں پرس کرن کے اور ایک پرسٹ ایک طرف چیز ہو تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے جی تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا جو کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ مخاطب ہوں اور اپنا کوئی لاس میسج آپ کو دینا چاہیں میری طرف سے آپ کے ناظرین کے لیے صرف ایک ہی میسج ہوگا کہ آپ اپنی ہیلتھ کو منٹین کریں کیونکہ اگر آپ کو اپنی ہیلتھ منٹین نہیں کرتے تو آپ دنیا کی کسی نعمت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اگر آپ ہیلتھ منٹین نہیں کرتے تو اللہ تعالی کی جتنی بھی نعمتے ہیں وہ ان سے آپ اس طرح مفتفید نہیں ہو سکتے وہ آپ کو شاید میں لفظوں میں نہ بتا سکوں تو میرے آپ کے ناظرین کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ اپنی ہیلتھ پر فوکس کریں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے جی تو ناظرین یہ تھا آج کا سوشل ٹیک ملیں گے ڈاکٹر حسن بلال کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ کہ یہ ہیلتھی لائف سٹائل کیا ہوتا ہے اپنے مذبان حمزہ طاہر کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی